اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں دوستوں اگر ہم اس ہاتھ کی شیپ کو دیکھیں تو ہتیلی مستطیل ہے اور لمبی ہے انگلیاں تھوڑی سی چھوٹی ہیں بنسبت ہتیلی کے تو اس ہاتھ کو ہم کہیں گے فائر ہینڈ فائر ہینڈ والے جو لوگ ہوتے ہیں یہ پیدائشی طور پر لیڈر ہوتے ہیں ان کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز ہوتی ہیں منیجمنٹ سکلز ہوتی ہیں فار اگزمپل کھرے لو معاملات ہوں گھر کے اندر کوئی کنسٹرکشن کا معاملہ ہو کوئی شادی کا معاملہ ہو یا کسی بھی قسم کے کوئی معاملے ہوتے ہیں تو یہ لوگ لیڈ کرتے ہیں اور کام کو مکمل کرتے ہیں کیونکہ یہ پیدائشی طور پر منیجمنٹ سکلز اور لیڈرشپ کوالٹیز کے مالک ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ تھوڑے سے جذباتی بھی ہوتے ہیں تو یہ جذبات کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں اور یہ پابندیوں کو ناپسند کرتے ہیں اگر کوئی شخص ان کے اوپر کسی قسم کی کوئی پابندی لگائے تو یہ جذبات میں فوراں رییکٹ کرتے ہیں اور یہ بالکل بھی پسند نہیں کرتے کہ ان کے اوپر کوئی پابندی لگے یہ آزاد زندگی گزارنا چاہتے ہیں یہ مسلسل تبدیلی چاہتے ہیں زندگی کے اندر ایڈونچرس ہوتے ہیں گھومنے پھرنے کا ان کو شوق ہوتا ہے اور یہ جو ہوتے ہیں ہر کام میں جلدی بور بھی ہو جاتے ہیں مثال کی طور پر کسی کام کی شروعات کرتے ہیں یہ بڑے پرجوش ہو کر مگر کچھ ٹائم بعد یہ اسی کام سے بور ہو جاتے ہیں کام کو چھوڑ دیتے ہیں مگر یہ ہوتے بڑے مہنتی ہیں انا پرست بھی ہوتے ہیں اور یہ خطرہ مول لینے کی ان کے اندر بڑی عادت ہوتی ہے عموماً یہ لوگ کاروباری ہوتے ہیں یا فنکار ہوتے ہیں کیونکہ یہ مہنت سے ڈرتے نہیں ہیں اگر ہم اس ہاتھ کی انگلیاں دیکھیں انگلیاں جو ہیں سیدھی ہیں بلکل تو ایسے لوگ بڑے با سلیکے والے ہوتے ہیں سادت مند لوگ ہوتے ہیں کردار کے اچھے سالے لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر کسی قسم کی کوئی حیرہ پھیری نہیں ہوتی اور سب سے شاندار بات ہے جوپیٹر فنگر بھی بہت زیادہ لمبی ہے اور بڑی انگلی کے برابر آ رہی ہے تو ایسے لوگ کردار کے بڑے اچھے ہوتے ہیں سچے ہوتے ہیں مذہبی ہوتے ہیں منافق نہیں ہوتے جھوٹے نہیں ہوتے اور اگر یہ جوپیٹر فنگر چھوٹی ہو تو ایسے لوگ بڑے منافق ہوتے ہیں دھوکے باز ہوتے ہیں اگر آپ نے کسی کے ساتھ کاروباری شراکت کرنی ہے تو سب سے پہلے اس کی جوپیٹر فنگر دیکھ لیں اگر یہ چھوٹی ہے اور مرکری فنگر دیکھ لیں یہ ٹیڑی ہے تو ان لوگوں کے ساتھ کبھی بھی کوئی کاروباری شراکت نہ کریں کیونکہ یہ لوگ منافق ہوتے ہیں دھوکے باز ہوتے ہیں تو یہ انگلیاں ان کی کافی اچھی طریقے سے سیٹ ہیں اور انگلیوں کے سرے بھی چوڑے ہیں تو یہ بہادر کی دلیری کی شجاعت کی عالی ذہنی صلاحیتوں کی اور مستقل مجازی کو ظاہر کر رہا ہے انگلیوں کی پورے بھی ان کی مناسب ہیں تو آرام سکون بھی پسند کرتے ہیں اچھے شہری بھی ہیں لوگوں کو مشورے بھی اچھے دیتے ہیں ایک اچھی امن و سکون کے ساتھ یہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو انگوٹھے کی پہلی پور لمبی ہے تو جب انگوٹھے کی پہلی پور لمبی ہو تو ایسے لوگوں کے اندر قوت ایرادی کافی زیادہ ہوتی ہے اور دوسری پور اگر لمبی ہو تو یہ لاجک کو ظاہر کرتی ہے انگوٹھا لمبا اکلمندی کو ظاہر کر رہا ہے مگر انگوٹھا سیدھا مضبوط ہے جب انگوٹھا سیدھا اور مضبوط ہو تو یہ ڈیٹرمنیشن کو ظاہر تو کرتا ہے مگر یہ زد کو ظاہر کرتا ہے اگر انگوٹھا لچکدار ہوگا پیچھے کی طرف کرد ہوگا تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ اپنی پالیسی کو تبدیل کرتے رہتے ہیں اکثر معاملات میں لچک دکھا دیتے ہیں مگر سیدھے مضبوط انگوٹھے والے لوگ جو ہوتے ہیں یہ لچک نہیں دکھاتے یہ جہاں ڈٹ جاتے ہیں وہاں ڈٹ جاتے ہیں اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹتے تو یہ ڈپلومیٹک نہیں ہوتے تو بعض وقت یہ فائدہ بھی پہنچاتی ہے ان اقصان بھی پہنچاتی ہے فار اگزیمپل اگر ازدواجی زندگی دیکھ لیں تو میاں بیوی میں سے کسی ایک کو لچک دکھانی ضروری ہوتی ہے ورنہ شادی شدہ زندگی سپائل ہو جاتی ہے تو ہر انسان کے اندر تھوڑے بہت لچک ہونی چاہیے سبر ہونا چاہیے مگر انگوٹھا مضبوط ہے تو یہ سبر نہیں ہے لچک نہیں ہے اور اس کے ساتھ اگر ہم ماؤٹس دیکھیں ماؤٹ آف وینس بڑا شاندار پرگوشت اور اس کے اوپر اپرچونٹیز کی لائنز بھی موجود ہیں تو یہ رحمدلی فیاض ہونے کو ظاہر کر رہا ہے قانون کی پازداری کرنے کو ظاہر کر رہا ہے اور اچھی جنسی صلاحیت کو ظاہر کر رہا ہے جس کا ماؤٹ آف وینس پرگوشت ہوتا ہے اس کے پاس زندگی کی اسائشات ہوتی ہیں اگر پرگوشت نہیں ہوگا تو اس کے شریک حیات سے جھگڑے طبیعت میں بے چینی ایک پڑی مشکل زندگی اس کو گزارنی پڑتی ہے وہ ایک نہ ایک مسئیبت میں پھستا رہتا ہے یہ ہے ماؤٹ آف مون ماؤٹ آف مون ہاتھ پر موجود نہیں ہے مارس ماؤٹ ہاتھ پر بہت زیادہ موجود ہے ماؤٹ آف مون کی جگہ پر گڑا ہے تو یہ ڈپریشن انکزائٹی طبیعت میں بے چینی ڈر خوف کو ظاہر کر رہا ہے اور شدید نفسیتی دباؤ کو ظاہر کر رہا ہے اب شدید نفسیتی دباؤ کا ہاتھ پر دیکھیں تو دماغ کی لکی ٹوٹ گئی تو یہ شدید نفسیتی دباؤ کو ظاہر کر رہی ہے اب اس کی وجہ کیا ہے لمبا مضبوط انگوٹھا جو لچکدار نہیں ہے طبیعت میں زد جس بات پہ اڑ جانا اسے پیچھے نہ ہٹنا دوسروں کے آرگیمنٹ کم سننا اور اپنی رائے دینا اور اپنی رائے ہی عمل درامت کروانا دوسرا غصہ شدید قسم کا غصہ مارس ماؤٹ ہتیلی سے باہر نکل رہا ہے تو ہر بات پہ فوراں ریاکٹ کر دینا فوراں غصے میں کچھ نہ کچھ کہہ دینا تو شدید غصہ فائر ہینڈ جذباتی لوگ مضبوط لمبا انگوٹھا زید انہ اور اوپر سے مارس ماؤٹ پرگوشت شدید غصہ ان سارے چیزوں کے کمبینیشن کو دیکھیں تو دماغ کی لکیر ٹوٹ گئی اور ٹوٹنے کی وجہ سے انسان شدید نفسیاتی دباؤ کا شکار ہو گیا تو ہر جگہ غصہ ضروری نہیں ہوتا غصے کو پی جانا بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے خاص طور پر ازدواجی زندگی کے اندر لچک دکھانا ضروری ہوتا ہے آپ اپنی ازدواجی زندگی تب ہی سوار سکتے ہیں جب آپ کی طبیعت میں لچک ہوگی اور جتنی آپ ازدواجی زندگی خود سوار سکتے ہیں سور سکتی ہے اور جتنی بگاڑ سکتے ہیں بگڑ سکتی ہے اس کے بعد اگر ہم دیکھیں ماؤٹ آف مرکری ماؤٹ آف مرکری ٹھیک ہے مگر اتنا زیادہ پرگوشت نہیں ہے اگر ہم دیکھیں سن ماؤٹ سن ماؤٹ قدر اچھا ہے شہرت اچھی ہے اور سن لائن بھی کافی اچھی ہے مگر یہ ففٹی کے بعد ہے عموماً جن لوگوں کی سن لائن پچاس سال کے عمر کے بعد گہری ہوتی ہے تو ایسے لوگوں کے اوپر ماشی بوجھ بھی کم ہو جاتا ہے اور ان کی لائف جو ہوتی ہے سوشل ہو جاتی ہے اس کی وجوہات ایک تو یہ ہوتی ہیں کہ کاروبار بہت زیادہ سٹیبل ہو جاتا ہے تو یہ لوگ بیٹھ کر کھاتے ہیں اولاد بڑی ہو جاتی ہے وہ کاروباری معاملات کو سبھال لیتی ہے تو اس وجہ سے بھی ان کی لائف میں فیم آ جاتا ہے سکون آ جاتا ہے تو سٹرن ماؤٹ بھی قدر بہتر ہے اور پچاس کے بعد جو ہے قسمت کی لکیر بھی گہری ہو رہی ہے اگر قسمت کی لکیر اور سن لائن یہ دونوں پچاس سال کی عمر کے بعد گہری ہو جائیں تو یہ پر سکون زندگی کی نشاندہ ہی کرتی ہے کہ ارام سے سکون سے یہ شخص اپنی زندگی گزارے گا ماؤٹ آف جوپیٹر بھی اچھا ہے پر گوشت ہے تو اچھے رنگ ڈھنگ کے ساتھ زندگی گزارنے کو ظاہر کر رہا ہے موثر لبے لہجے کو بھی ظاہر کر رہا ہے یہ شخص تھوڑا سا قدر مذہبی ہے اور یہ شخص سچا ہے کیونکہ جوپیٹر فنگر بھی لمبی ہے اور ماؤٹ آف جوپیٹر بھی اچھے طریقے سے پر گوشت ہے یہ لکیریں جو ہوتی ہیں یہ اپرچونٹیز کی لائنز ہیں اور زندگی میں دوستہ باپ کی لائن ہے کہ زندگی میں مواقع آپ کو ملتے رہیں گے اور ان سے آپ فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کے ساتھ یہ زندگی کی لکیر ہے اور بڑا شاندار گھیرہ بنا رہی ہے اور دو شاخہ ہیں اور یہاں پر ابراد ٹریول لائن بھی موجود ہے تو یہ شخص یقینی طور پر ابراد جائیں گے اور ممکنہ طور پر وہاں پہ ہی اپنا ذریعہ معاش شروع کریں گے اور یہ وہیں پر ہی رہیں گے اتار چڑھاؤ زندگی میں رہے گا کیونکہ قسمت کی لکیر کہیں دھندلی ہو رہی ہے کہیں گہری ہو رہی ہے مگر ان کی زندگی ابراد ہی رہے گی کیونکہ زندگی کی لکیر کا گھیرہ بھی کافی زیادہ بڑا ہے مون ماؤنٹ کی طرف اور آخر میں دو شاخہ ہے اور ٹریول لائن بھی ہاتھ پر موجود ہے دماغ کی لکیر کو اگر ہم دیکھیں دماغ کی لکیر زندگی کی لکیر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو والدین کے قریب ہوتے ہیں ایسے لوگ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں مگر بڑتی عمر کے ساتھ اپنی زندگی کو تبدیل کرتے ہیں اور اعزاز زندگی گزارنا شروع ہو جاتے ہیں مگر نفسیتی دباؤ بہت زیادہ ہے دماغ کی لکیر جو ہے ٹوٹ رہی ہے تو یہ نفسیتی دباؤ کو ٹینشن کو ظاہر کرتی ہے جس کی وجہ سے زندگی کافی زیادہ ڈسٹرب ہے اور یہ جو ہے ازدواجی زندگی کی مشکلات کی طرف نشاندہی کر رہا ہے اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں قسمت کی لکیر اچھی ہے پہتیس تک قدر ٹھیک چلی مگر آگے جا کر دھندلی ہو گئی تو یہ بھی اتار چڑھاؤ کا سلسلہ چلتا رہے گا فورٹی ایٹ تک مزید کرائیسز آ جائیں گے اور تقریباً دو سال تین سال باون ترے پن تک تو کرائیسز کا سامنا رہے گا رازق اللہ کی ذات روزی اللہ نے دینی ہے مگر بائی ہینڈ پریشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں اب یہ معاشی پریشانی ہو یا گھریلو پریشانی ہو مگر گھریلو پریشانی بھی تب ہی ہوتی ہے آج کل کے دور میں جب انسان کی معاشی حالت ڈسٹرب ہو یہ بھی ریڈ جو بنتا ہے دل کی لکیر کا یہ پچاس ہے پچاس سال کی عمر کے بعد قسمت کی لکیر گہری ہے اور سن لائن بھی گہری ہے یعنی کہ فوٹی ایٹ تک قدر حالات بہتر رہیں گے اور فوٹی ایٹ کے بعد حالات مشکلات کا شکار ہو جائیں گے مگر ففٹی ٹو کے بعد جو ہے زندگی اچھی پرسکون ہو جائے گی دل کی لکیر بھی اچھی ہے اور مرکری لائن بھی ہاتھ پر موجود ہے رنگ آف سلیمان بھی ہاتھ کے اوپر موجود ہے جو کہ اچھے اور ایک لوگ پرکشیش ہوتے ہیں ایسے لوگ علم و عدب کے ساتھ بھی لگاؤ ہوتا ہے مخفی علوم کے ساتھ بھی ان کو لگاؤ ہوتا ہے اور ان کی طبیعت میں روحانیت ہوتی ہے یہ مرکری لائن ہے اور سن لائن بھی ان کی قدریں اچھی ہے اور اس کے علاوہ ٹینشن کی لائن تھوڑی بہت ہاتھ کے اوپر موجود ہیں مگر ایک اچھی زندگی یہ شخص گزارے گا مگر اتار چڑھاؤ ہر انسان کی زندگی میں ہوتا ہے کیونکہ یہ جو زندگی ہے یہ مسلمانوں کے لئے قید خانہ ہے اور کافروں کے لئے جنت ہے